مرکم بیک کسی الزام میں کوئی ٹھوس بات بھی ہونی چاہیے آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ہی زندگی جو سرگل کی ہے وہ بھکلا کی استعمائی سرگل ہے وہ قوم کی استعمائی سرگل ہے میں نے اپنی ذات کے لیے تو کوئی عوضہ کسی سے نہیں لیا نہ میں آج تک کبھی وزیر بنا نہ میں نے کوئی اور سرکاری عوضہ زندگی میں لیا تو اس لیے اس کے بنیاد کیا ہے ان لوگوں سے جو الزام لگاتے ہیں وہ ہر وقت حکومتوں کے بیچے پھرتے رہے کوئی جج بننے کے لیے کوئی وزیر بننے کے لیے کوئی غال مرات لینے کے لیے وہ لوگ جو اس قسم کا مجھ پر عظام لگاتے ہیں وہ ذرا اپنے گریبان میں تو جھان کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اب کوشش یہ ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بعض وقت جو لوگ خود غلط کام کرتے ہیں وہ پہلے دوسروں پر عظام لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی ثبوت لے آئے صرف ایک ذاتی اٹیک کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی اس کا معنی نہیں ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے بھار صورت جو بھی میرا ریکارڈ ہے وہ سارے مقلہ کے سامنے ہیں خان صورت مقلہ جو نراز ہیں وہ نرازگی کی وجہ جو ہے نا وہ یہی ایک تو ان کا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ اپنی ذات کو ترجیز زیادہ دیتے ہیں اور پھر یہی وجہ تھی کہ یہ جو ہائی کورٹ کا الیکشن جو ہے وہ جو جس سے آپ کو شکست ہوئی آپ کے پروفیشنل گروپ کو اس کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ لوگ جو تھے جو آئے جو لیڈر تھے یا آپ کے بہت قریب لوگ تھے وہ سارے آہستہ آہستہ چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ ہائی کورٹ کا جو الیکشن ہارنے کی اس کی کیا وجہ تھی کونسی ایسی خامی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا جبکہ ڈسٹرک بار کا الیکشن آپ نے بڑی آسانی سے جیت لیا بھی فرق اس میں پڑ سکتا ہے بات یہ ہے کہ اس میں میری ذات کا معاملہ نہیں تھا بلکہ میں تو سب کو منع کرتا ہوں کبھی میرے نام سے گروپ نہ تنام نہ لیجئے گا ہم تو پروفیشنل گروپ ہیں اس سے پہلے دوسرے لوگ اس کو لیڈ کرتے تھے میرے بعد کوئی اور لیڈ کرے گا تو اس لیے میری ذات سے اس کو منسلک نہ کیا جائے اس سے خام خواہ کی ایک کانٹروورسی پیدا ہوتی ہے میری ذات کے ساتھ تو لیکن پھر بھی لوگ بعض وقت مخالفین میرے نام سے اس کو منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک اس ہائی کورٹ بار کے الیکشن کا تعلق ہے اس میں آخر میں کوئی عجیب سے اناثر ہوئے ہم نے جس کینڈیٹ کا ساتھ دیا وہ اس کا تعلق مسلم لیگ سے تھا لیکن آپ کے گروپ سے نہیں تھا ہم نے دیکھیں پہلے ہمارے گروپ میں وہ نہیں تھے آپ کے گروپ میں تو شفکر چوہان جو تھے وہ تھے بڑے آپ کے اس میں گروپ میں ان بھی رہے بڑا انہوں نے خلچہ بھی کیا لیکن آپ نے ان کو جو ہے وہ نہیں دیا ٹکٹ نہیں دیا ہم نے یہ کہا کہ بھی انصدار کر لیں آپ انصدار کر لیں کوئی جلدی نہیں ہے جوان آدمی ہے یہ بٹر صاحب سینر آدمی ہے پرانے آدمی ہے انہوں نے اس تحریک میں بکل کے ساتھ دیا جبکہ یہ آزاد کی حیثیت سے بھی آئے تھے آزاد کی حیثیت سے آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے جو چیز ان کی پسند کی ہے ایک تو سینر آدمی ہونا دوسری اس بات کو کہ انہوں نے مشکل وقت میں جبکہ ہم تحریک میں تھے یہ ہر جمعہ رات کو جلوس میں شامل ہوتے تھے جبکہ ہمارے مخالفین جو تھے وہ جلوس اور ہمارے خلاف ہوتے تھے یہ پھر بھی ایک اصول کے اوپر ہمارے ساتھ دیا پشا گروپ میں نہیں تھے حتیٰ کہ یہ بیمار بھی تھے ان کو ہارڈ اٹیک بھی ہوا تھا اس حالت میں بھی یہ آکے جلوس میں شامل ہوتے تھے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ایسے لوگوں کو ریکنگائز کرنا چاہیے اور ان کو ریکنگیشن دینے کے لیے ہم نے ان کو جو ہے اپنا کینڈیٹ بنایا بہرحال جیت ہار تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے آخری منٹ میں بعض اوقات اناثر مختلف ہو جاتے ہیں حکومت کی اتنی میسیب انٹرفیرنس تھی اس الیکشن میں جس طرح سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا حکومتی وسائل پر ہی سب نے دیکھا تو بہر صورت اللہ کا شکر ہے پچھلے پانچ سال سے مسلسل ہمارے کینڈیٹ جیت رہے تھے ہائی کھوڈ بار میں اگر ایک سال نہیں بھی جیتے تو وہ بھی ایک جہوریت کا حصہ ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں کبھی گھبرائے نا کہ اگر کسی سال ہم الیکشن نہیں جیتے کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جب کینڈیٹ دوسرے طرف سے آتا ہے تو وہ کیا گل کھلاتا ہے کس طرح حکومتوں کا ساتھ دیتا ہمارے کینڈیٹ ہمیشہ انڈیپیننٹ بار کی بات کرتے ہیں وہ حکومتوں کی جیب میں نہیں جاتے وہ اپنی بات اصولی بات رول آف لاغ کی سپرمیسی اور کونسٹیوشن کی یہ بات کرتے ہیں برقس جب دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کس طرح حکومت کے ساتھ شیر و شکر ہوتے ہیں کس طرح بھاگ بھاگ کے گورنر ہاؤس اور پریزیڈ ہاؤس جاتے ہیں کس طرح لوگ کو پکڑ پڑ کے پریزیڈ ہاؤس لے جائے جاتا ہے گورنر ہاؤس لے جائے جاتا ہے تو یہ کوالیٹیٹیو ریفرنس آ جاتا ہے لوگ کو پتہ چل جاتا ہے جو لوگ کسی وجہ سے کہ جی بار بار ان کا کینڈیٹ الیکٹ ہوتا ہے چلی ایک دفعہ ان کو ہرا دیا جائے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی نہیں ہمیں فرق پتہ چل گیا ہے تو ایک دفعہ الیکشن ہمیں جیتے تو لوگ کو کوئی سی بات نہیں ہاں صاحب کچھ جو نوجوان نسل ہیں یا جو بھی نوجوان وقلا اس وقت آ رہے ہیں ان کا جو بار میں جب پھرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے جو ہے وہ لیگل ایڈوائزری جو ہے وہ سوڈیٹسوں کے قریب لیگل ایڈوائزری صرف خان صاحب کے پاس ہی ہے اور انہوں نے کبھی ہماری بیل فرق کے بارے میں نہیں سوچا تو میرا افسر یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے نوجوان وقلا یا وقلا کی فلاو بہبود کے لیے اب تک کوئی کام کیا فلاو بہبود کے لیے ایک تو میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سب سے زیادہ گندہ پروپاگینڈا جو میرے خلاف کیا گیا دیکھئے کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ایسی سی پی کے پاس ہوتا ہے ساری کمپنیز پنجاب کی اٹھا کے دیکھ لیں کراچی کی سندھ کی اٹھا کے دیکھ لیں اگر میں کہیں بھی لیگل ایڈوائزر ہوں آج تک حقیقت یہ ہے کہ میں سوال تو اپنی جگہ میں کبھی دو کمپنیوں کبھی لیگل ایڈوائزر نہیں رہا شاید ایک آت کمپنی کا کبھی رہا ہوں اب بھی شاید ایک کمپنی میں لیگل ایڈوائزر ہوں اس کے علاوہ کبھی بھی ہم لیگل ایڈوائزر نہیں رہا ہے جو لوگوں نے بات کلائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دیر سو کے قریب لیگل ایڈوائزری ہے اگر دیر نکال دینا تو میں اس میں ذمہ دار ہوں دیر سو تو بہت بڑی بات ہے آپ دیر دو نکال کے دکھا دیں یہ کوئی بات ہے کہنے کی جھوٹ اور بہتان لگائے جاؤ اتنا خوفناک بہتان آپ جائیے جا کے چیک کر کے بتا دیجئے گا ہمیں یہ تو ریکارڈ کی بات ہے یہ کمپنیز کا ریکارڈ جو ہے سیکیورٹی ایکچینج کمیشن کے پاس ہوتا ہے نکلوائیں اس پر ہر کمپنی کے لیگل ایڈوائزری کا نام دیا ہوا بتا دیں میری کتنی ہیں اس میں سے ہاں صاحب اس میں باشا ڈیم بارے میں اس کا بھی کوئی لیگل ایڈوائزری آپ کے پاس ہے کوئی آپ کے نوٹنگ ڈرافٹنگ کا کوئی مسئلہ ہے تو جو ایڈوکٹ جنرل تھے خواجہ حارس انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ صیفہ بھی کچھ سنیا ہے دیا تھا کہ ہم میں اتنی پیسے لے رہا ہوں یہاں پہ وہاں آپ اتنے تیس لاکھ روپیہ دے رہے ہیں تو وہ نوٹنگ درافٹنگ ان سے ہو رہی ہے تو کیا یہ بات دوسر ہے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس باشا ڈیم کے نام کی کوئی لیگل ایڈوائزری نہیں ہے نہ کالا باگ ڈیم مجھے کسی نے یہ بتا تھا کہ میں کالا باگ ڈیم کا لیگل ایڈوائزر ہوں میں نے کہتا ہے تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کالا باگ ڈیم بن جائے میرا پوچھنے کا مطلب یہ اچھا ہے اس کے علاوہ میرا اس کے لیگل ورک کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا نہ ہے یہ تو اتنے بے بنیادی جھوٹ ہیں جو میرے خلاف پھیلائے جاتے ہیں اس ملک کی سیاست اس میں جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جو بولی جاتی یہ ساری معاملہ ریکارڈ کا ہے اور خاجہ حارس کا کوئی ہمارے ساتھ کنفلکٹ کبھی نہیں رہا اور نہ ہے ابھی شاید آپ سے پوچھ لیجے گا ہم تو چاہتے تھے کہ وہ ایڈوکٹ جنرل رہے ہیں اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ہم وکیل ہیں ہمارا ایک سیٹ اپ ہے ہم لیگل سرویسز جو ہیں وہ وہیہ کرتے ہیں کوئی بھی ادارہ اگر ہمارے پاس لیگل سرویسز کے لیے آتا ہے تو وہ ہمیں لیگل ارپیزر ہی بناتا وہ ایک خاص مخصوص کام جس میں وہ ہماری ایکسپورٹیز استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہماری فرم کے پاس آتا ہے اس کے لیے ہم اس کے لیے سرویسز مہیا کرتے ہیں بلکہ ہماری تو پالیسی یہ رہی ہے کہ لیگل ارپیزر شپ مت لو کیونکہ وہ تو ایک قسم کی ہمارے پر کمپلشن ہو جاتی ہے کہ ہم نے ضرور وہی کام کرنا ہے بلکہ ہم تو آزاد وکیل ہیں جس کو ہماری لیگل سرویسز کی ضرورت ہے وہ ہمارے جو ہے وہ فیز پے کرے گا ہم حاضر ہیں اس کے لیے لیکن اگر وہ ہمارے میار اور کانشنس کے مطابق ہوگی تو اس لیے یہ بات تو بے بنیاد ہے جو سرویسز ہماری لاؤ فرم یا ہوئیہ کرتی ہے وہ شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے نہ وہ ایکسپورٹیز ہے نہ وہ اتنے لوگوں کو آپ کے سامنے ہے آج تک کسی نے بھی اتنے نوجوان وکیل نہیں پیدا کیے کسی بھی لیگل سیٹ اپ نے جتنے ہمارے آفیس نے پیڈیوز کیا ہے اگر یہ بات آتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے دیکھیں اس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کی فلاو اب جو بکلا ہے ان کی فلاو بیبوت کے لیے کیا اتنے عزے میں ہماری جو سرگل ہمیشہ رہی ہے ہم میٹیل کو پلوٹ بانڈنے کے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ایڈیولوجیکل وکیل ہیں ہم لوگوں کو ایڈیولوجی کی طرف لے کے آتے ہیں اور ہمیشہ وہی چیزیں کامیاب ہوتی ہیں جو اصولی اور ایڈیولوجیکل ہوتی ہیں اس طرح کے جو وکیل تھے جنہوں نے پلوٹ کومنٹ سے مل کے بانڈے ہیں آج ہی بانڈنے کے چکر میں ہیں وہ زیادہ تیر وکلا کی سیاست میں سروائیو نہیں کرتے مٹین بینیفٹس دینا جو ہے یہ کوئی طریقہ یہ کوئی طریقہ نہیں اصل تو جو پیشے ہیں جو پروفیشنز ہیں وہ اپنے سونوں اور ایتکس پر جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں اور قائم ہوئے ہیں ہماری تو سارے لوگوں کی یہی پوشی رہی ہے کہ ہم رول آف لاؤ اور انڈیپینڈ جوڈیشی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ دو سال کی جو سٹرگل تھی اس سے قبر ایل ایف او کے خلاف جو ہماری سٹرگل تھی جو دو تین سال وہ بھی رہی سڑکوں پہ جب میس برین گولڈ وار کا صدر تھا اس وقت اس سے پہلے جتنی تحریک ہوتی رہی چاہے وہ ایمارڈی کے زمانے کی تحریکیں تھیں چاہے نائنٹیز میں تھی اس میں ہمیشہ ہم ہمارا گروپ پیش پیش رہا ہے اب ہمارے خلاف یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو ہمیشہ سڑکوں پہ لاتے ہیں وکیلوں کو وکیلوں کو حکومتوں کے ساتھ کنفرنٹ کراتے ہیں ہم جو ہیں ہم مرات کی بات کرتے ہیں میرے نزدیک کوئی مرات میں برائی نہیں ہے اگر وہ کسی سعودے کے طور پر نہ ہو اگر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے ہمارے بے اصولی باتوں کے ساتھ دیں گے تو ہم اتنے فائدے آپ کو دیں گے اس چیز کے ہم خلاف رہیں گے ہاں ہم ٹیکسپیئر ہیں اگر کوئی آپ بار اسوسییشنز کو گرانٹ دیتے ہیں لیکن انصفانہ طور پر دیں تو ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے ذاتی مفادات کی باتیں ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ذاتی مفادات میں وخلا کو نہیں پڑنا چاہیے اجتماعی مقاصد کے لئے کام کرنا چاہیے اس کے لئے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ عدالتیں جو ہیں وہ قائم ہو اور اس کے وجہ سے انہیں زیادہ آسانی سے جیجز کو وہاں پر جو ہے رکھا جائے اچھے جج میریٹ پر لائے جائیں اور وخلا کی ایڈیوکیشن کو ایمپروف کیا جائے لیگر ایڈیوکیشن کے لئے ہم نے بہت عرصہ کام کیا ہے بہت سارے جو سٹیپس جو لیگر ایڈیوکیشن میں ہمارے خلاف جا رہے تھے ان کو ہم نے روکا ہے ورنہ تو یہاں پر اور دس گنا لاؤ کالجز بن جاتے تو ہر دور میں ہماری کوشش رہی ہے کہ اس پروفیشن کو پروفیٹیرنگ سے بچائیں ان لوگوں سے بچائیں جو کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس پروفیشن کو مس یوز کرتے ہیں یہ اپنے مقاصد چیزیں خاصہ ہم یہاں پہ لیتے ہیں بریک بریک کے بعد پھر دوبارہ مہین سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں